بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سید محسن علی میں امید کہ اتنا ہوں آپ سب خیئر ریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بوس بھی ایک منٹیپل ایفیکٹ پروسیسر کے اوپر ریوارب کی سیٹنگ اور مکسر کے ساتھ اس کی ایکو چلانا بتاؤں گا کہ مکسر کے ساتھ اس کی ایکو کس طرح چلتی ہے مکسر کے ساتھ کس طرح اٹائچ کرتے ہیں اور مکسر کی بھی ایکو ہم چلا کے اور بوس بھی ایکو کو لگا رہا ہوں اپنے مکسر کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح لگے گی آج میں دوسرے طریقے سے لگاؤں گا کیونکہ اب مکسر میں کس طرح لگے گی ہم نے دو چینل کو اسے بھی لے لینا ہے میں یارہ اور بارہ چینل نمبر چینل لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک وائر ادھر لگا لینی ہے دوسری ادھر لگا لینی ہے اس کے بعد کرنا یہ ہے آپ لوگوں نے یہ جو ہمارے سپیکر کا رائٹ اور لیفٹ والی والا جو پہ ہے ناب اس کو ایک سائٹ سے سپیکر کو لیفٹ پہ کر دینا ہے اور دوسرے سائٹ سے سپیکر کو رائٹ پہ کر دینا ہے یہ ہو جائے گا آپ کا ایک سائٹ رائٹ پہ ہو جائے گی اور ایک سائٹ لیفٹ پہ ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ل لکھا ہوئے یہاں پہ ر لکھا ہوئے تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے چھوٹا چھوٹا لکھا ہوئے لیفٹ اور رائٹ تو میں نے لگا دیا ایک کو لیفٹ پہ کر دیا ایک کو رائٹ پہ کر دیا تو دونوں یہ والے جو ہم نے والیم ہیں وہ جو ہماری سلائٹ والیم ہیں ان دونوں کو ہم نے اٹھا لینا ہے اوپر اس کے بعد ہم نے جو لگانی ہے انپوٹ بوس ایک کو کی جو انپوٹ ہے وہ ہماری یہ ایکزیلری میں لگے گی ایجو ایکس جہاں بھی لکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایجو ایکس میں لگانا ہے آپ نے یہ ریٹارن ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ایجو ایکس ہے تو ہمارا جہاں سے والیم کنٹرول ہوگا ایجو ایکس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ہیں تو اب ہم مائک لگائیں گے یہاں پہ تیسرے نمبر میں والے چینل میں مائک لگا رہا ہوں آپ کسی کو بھی یوز کرتے ہیں یہ بارہ چینل کا مکسر ہے کسی بھی چینل میں آپ یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ایڈاپٹر کی پین لگے گی یہ میرے پاس پین ہے ایڈاپٹر کی یہ ہم ایڈاپٹر کی پین لگائیں گے یہ پین ہماری لگ گئی اس کے بعد ہم نے لگانا ہے آؤٹپٹ یہ دیکھیں لیفٹ اور رائٹ کے آؤٹپٹ ہے یہاں پہ ہم انپوٹ لگائیں گے یہ اوپر لکھا ہوا انپوٹ اب ہم اس کو اون کریں گے فرینڈز یہ میرے پاس بوس وی اپ ون ٹوئنٹی فور بٹ منٹیپل ایفیکٹ پروسیسر ہے اس کو آج ہم اس کے پر سیٹنگ کریں گے ریوارب کی تو یہ میرے پاس ایک اون پڑا ہوا ہے اس کو ہم اوف کریں گے اون کریں گے یہ بٹن ہمارے پاس ہے اس کو ہم پش کریں گے یہ ایک او اوف ہو گیا اس کے بعد میں اس کو اون کروں ہم پش کریں گے ایک دفعہ تو اون ہے پہ انٹει گا یہ ہون ہو گیا امارا احفو några اور تلیوارب کی سی ونٹی ٹو تل پہ بعمل ن結果 اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو سلاک کریں گے دیکھ سکتے ہیں اک Rashid اس کو اس کو والد عیトミー کریں گے گمائیں گے یہ ڈیلے پہ چلا جائے گا ڈیلے پہ چلا جانے کے بعد اس کے بعد ہم نے پیرامیٹر کے بٹن کو دوبارہ سے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے تری ٹیپ چودہ سو ایم ایس اون تو یہاں پہ جب اون ہوگا تو یہ آپ کی ریویرپ کی سیٹنگ ہوگی تو ہمیں تری ٹیپ چاہیے اور ڈیلے چودہ سو ایم ایس ہے بہت زیادہ ہے تو ہمیں کم چاہیے تقریبا لے ہمیں چاہیے تین سو پچاس اس کو اپنے بٹن کو ہم گھماتے جائیں گے یہ نمبر والیم ہے اس کو ہم گھماتے جائیں گے تو اس کو یہ ہمارا پیچھے آئیتا جائے گا آٹھ سو چالیس سات سو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے جا رہا ہے تو اس کو ہم تین سو پچاس پہ کریں گے ہر کسی کے اپنی مرضی ہوتی ہے آپ اپنے مطابق چلا سکتے ہیں میں مجھے تین سو ساٹھ چاہیے تو اس کے بعد جہاں پہ لکھیں گے دکھا ہوا آ رہا ہے فائن ٹائم فائن ٹائم ہم نے کرنا ہے تقریبا تین اور چار مجھے چاہیے یہاں پہ تین یا چار کے پر میں رکھوں گا چار پہ رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم لیفٹ اور ٹائم رائٹ نظر آ رہا ہے اور فیڈ بیک نظر آ رہا ہے ان دونوں کو ہم نے اس کے اندر پچاس کا ڈیفرنس رکھنا ہے ایک کو ہم نے رکھنا ہے پچاس پہ لیفٹ کو ہم پچاس پہ کر دیں گے رائٹ کو ہم ہنٹریٹ کے اوپر کر دیں گے تو یہ ابھی تھرٹی تھری کے اوپر ہے تو میں اس کو تقریباً رکھ دوں گا پچاس کے اوپر یہ پچاس پہ ہو گیا لیفٹ والا یہ سپیکر کے والیم ہے ہمارے تو اس کے بعد ہم رائٹ والے سپیکر کا جو والیم ہے اس کو ہم سیٹ کریں گے ہنٹریٹ کے اوپر ہنٹریٹ ہو گیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈ بیک لکھا ہوا آ رہا ہے آہاں کارنر کے اوپر فیڈ بیک ہے تو فیڈ بیک کو میں تقریباً کر دوں گا بیس کے اوپر یہ بیس کے اوپر ہو گیا پیرامیٹر کی بٹن سے اس کو ہم آگے سیلیکٹ کریں گے یہ یہاں پہ بیس ہو گیا فیڈ بیک ہمارا تو ہم پیرامیٹر کی بٹن سے اس کو آگے سیلیکٹ کریں گے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ رہا ہے لیول سی لیول سی کو ہم آہاں کار دیں گے ون کی اوپر جہاں پہ لیول لیفٹ اور رائٹ آ رہا ہے تو اس کو ہم دونوں کو ففٹی ففٹی کر دیں گے جہاں میں لیفٹ والے کو ففٹی پہ کر رہا ہوں ہنڈریٹ پہ ہے تو اس کو ففٹی پہ کر دیں گے اس کو بھی ہم ففٹی پہ کر دیں گے رائٹ والے کو بھی یہاں پہ بھی ففٹی آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیول سی ون اور لیول لیفٹ آہ ففٹی اور رائٹ کا بھی جو ہے ففٹی کر دیں گے اس کے بعد ہم آہاں پیرامیٹر کے بٹن سے اس کو آگے سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ آ رہا ہے ایف ایکس لیول ایف ایکس لیول کو ہم ساٹھ کے اوپر کر دیں گے یہ ہمارا ساٹھ پہ ہو گیا ڈی آئی آر لیول جو ہے اس کو ہم تقریباً کار دیں گے پندرہ کے اوپر تو رائٹ کا بٹن ہم دو دفع کلک کریں گے تجھے سیٹنگ سیو ہو جائے گی پہلے ہم بیک جائیں گے پیرامیٹر کے بٹن کو کلک کریں گے یہاں پہ ہم بیک جائیں گے یہ ہمارا تری ٹیپ آگیا تین سو ساٹھ آگیا اور فائن ٹائم چار ایم ایس تو ہم اس کو رائٹ کے بٹن کو دو دفع کلک کریں گے اور سیٹنگ ہماری سیو ہو جائے گی یہ آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ میں رائٹ کا بٹن کلک کروں گا اوپر سکرین کے اوپر لکھا ہوا آئے گا کیپ پاور اون کمپلیٹ تو یہ سیٹنگ ہماری سیو ہو گئی ہے پرینٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کی آڈیو بارہ ساٹھ مکسر ہے اس کا کی آڈیو کا مکسر ہے یہ یہ اوپر مارڈل نمبر لکھا ہوا ہے پی ایم ار بارہ ساٹھ کی آڈیو کی کاپی ہے یہ اس میں جنون بھی آتا ہے لیکن مجھے یہ اچھا لگا اس میں کچھ فیچرز ایسے تھے کہ مجھے کچھ زیادہ یہ پسان تھا اس وجہ سے میں نے خرید لیا آپ لوگوں کی مردی ہے آپ جنون خریدنا چاہیں یا کوپی میں خریدنا چاہیں لیکن میں نے یہ والا لیا ان میں اتنا خاص فرق نہیں ہے بس اس کی لوک اچھی تھی اور اس میں کچھ تھوڑے سے فیچرز وہ زیادہ تھے تو اس وجہ سے میں نے خرید لیا تو فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں مکسر کو اون کرنے لگا ہوں تو اس کی یہ پاور کی لائٹ ہے یہاں پہ تو پاور کی لائٹ اون ہوگی یہ آپ کا یہ یو ایس بی اون ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ مکسر ہمارا اون ہو چکا ہے تو مکسر کو میں اون کرنے لگا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ اون ہوگیا ویلکم پاور کی لائٹ اون ہوگئی سولو کی اون آئے ہیں تو اب ہم چیک کریں گے کہ ہماری جو بوس کا وی ایف ون ایکو ہے ڈلے ہے پروسیسر ہے جو ہمارا وی ایف ون منٹیپل افیکٹ پروسیسر جو ہے ہمارا وہ چال رہا ہے کہ نہیں جا رہا تو ہم نے یہ والیم اوپر کر رکھے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ بوس وی ایف ون ہمارا کام کر رہا ہے تو میں آپ نے والیم کا یہ ہمارے تری نمبر چینل کی سلائیڈ والیم اٹھاؤں گا میں اوپر تو اس کو ہم چیک کریں گے تو ماسٹر والیم اٹھائیں گے تو اس کو ہم چیک کریں گے اپر اپر اٹھائیں گے تو اپر اٹھائیں گے اس کو چیک کریں گے تو ابھی نہیں آرہا تو ہم نے جہاں سے ایگ زیلری ایجو ایکس لکھا ہوئے تو یہ بٹن اٹھائیں گے تو ہمارا جو ہے بوس کام کرنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے بوس وی اپ ون اچھی طرح سے تو اب ہم ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب ہم مکسر کا ایکو بھی ساتھ چلائیں گے تو ہم نے ایف ایکس کا والیم اٹھانا ہے اوپر یہاں بھی ہم اٹھا لیں گے والیم کو اور یہاں سے بھی ایف ایکس کو والیم جو ناب ہے ہماری اس کو ہم اٹھائیں گے اور ہم چیک کریں گے اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ پتیا مہانا بندیانوں گل لوڑوں میرے چینل کو لائٹ سسکرائب اور شہر ضرور کریں شکریہ اللہ